یہ اسی کا جگر تھا کہ ہر حال میں مسکراتا رہا زہر پیتا رہا جب تم ہی نے بہارے چمن لوٹ لی جب تم ہی نے بہارے چمن لوٹ لی تو نئے پھول بونے سے کیا فائدہ جب تم ہی نے بہارے چمن لوٹ لی تو نئے پھول بونے سے کیا فائدہ رونے والوں ہنسو رونے والوں ہنسو مرنے والوں کو رونے سے کیا فائد میں آپ اترات کو توجہ اس طرح دلا رہا ہوں کہ ذمہ داری کن پر آتی ہے اب یہ ہم نے کھوج لگا لیا ہم نے خانہ تلاشی میں کھوج لگا لیا کہ تین مدینہ مرورہ یا حجاز شام اور عراق میں نے تین علاقوں کے نام لیے تو تینوں کو آپ نے سمجھ لیا انڈرسینڈ کر لیا یا نہیں تو مقابلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم ٹوٹا وہ کہاں ٹوٹا کہو عراق میں کہاں ٹوٹا وہ عراق میں پوفہ میں لیکن چاہیے نا یہ کاملکم تین نام آئے اب ہم بھی ذکر کر رہے ہیں ہم بھی حضرت حسین کے غلام ہیں آلِ بیعت کے غلام ہیں ہم اگر تین نام ذکر کر سکتے ہیں اگر تین نام ذکر کر سکتے ہیں تو تین نام ذکر کرنے میں کوئی عیب ہے لیکن یہ تین سے دشمنی کرنی ہے کہ تین کا نام نہیں لینا یہ تین سے کیا زیادہ ایسی زد کا کیا ٹھکانہ اپنا مسئلے چھوڑ کر میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمہ ہو گیا دوستو عزیزو بزرگو اور بھائیو یہ ہمیں آپ کو پتہ چل گیا کیسے چلا کہ ہم نے جڑ کی بات کہی میری عادت کسی فرقے کی تردید نہیں اور میں نے نام بھی کسی کا نہیں لے رہا مجھے مسئلہ سمجھانا مقصود ہے کہ جب جڑ پر نظر کرو گے تو بات نظر آ جائے گی تو کوشش کی جائے جڑ پر نظر کرنے کی لیکن ہماری جڑ پر نظر کرنے کی عادت نہیں یہ کل کی بات ہے کل کی بات ہے کہ ایک نوجوان نے دوسرے مسلمان سے پوچھا کہ بھائی ان دنوں میں بہت نام سنتا ہوں امیر معاویہ کا امیر معاویہ جو ہیں یہ کون ہے تو دوسرے بردر کا کہ یزید کے باپ میں اس کو اسی لحاظ سے جانتا ہوں کہ وہ یزید کے باپ ہیں اور واقعہ تھا کہ وہ یزید کے باپ ہیں لیکن میں جب پاسے گزرا تو اس نے مجھے پوچھا کہ جی کیا امیر معاویہ کا پہلا تعارف یہی ہے کہ وہ یزید کے باپ ہیں میں نے کہا نہیں یہ ان کا پہلا تعارف نہیں یہ ان کا آخری تعارف ہے یہ پہلا تعارف نہیں یہ آخر بعض مجھے کہنے لگے پہلا تعرف میں نے کہا سنو اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ سنو ان کا پہلا تعرف کیا ہے توجہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آتی تھی جب قرآن اترتا تھا تو آپ نے جن صحابہ کو قرآن لکھنے کی ڈیوٹی سپرد کر رکھی تھی ان کو کہا جاتا ہے قاتبین وحی حضور نے امیر معاویہ کو قاتبین وحی میں رکھا تھا اب تاریخ تاریخ کے اوراک میں تعویل تو کی جا سکتی ہے بہر ان کو دوہا تو نہیں جا سکتا تاریخ کے اوراک کو دوہا نہیں جا سکتا تاریخ نے یہ شہادت بالاتفاق محفوظ کر لی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے دادا کے دادا عبد مناف کے خاندان میں سے تھے چچا کے بیڑے کزن کی صورت میں یہ آپس میں رشدار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو قاتبین وحی میں رکھا تھا تو امیر معاویہ کا یہ تاریخ کہ قاتب وحی تھے یہ نہیں کون تھے یزید کے باپ یہی کون تھے آج ہمارے اہل سنت نوجوان بھی اپنے عقیدے کو پوری طرح سمجھے بغیر جب بات کرتے ہیں کیا تاریخ نے معاویہ کا یہ یزید کے باپ یزید کے باپ بھئی جو پیغمبر سے تاریخ شروع ہو وہ بہتر ہے یہ جو تم سے ہو حضور کے حضور نے معاویہ کو کہاں جگہ دی بولو قاتبینے وہی میں تو اگر پیغمبر نے ان کو قاتبینے وہی میں جگہ دی تو اپنی طرف سے یا پیغمبر کوئی کام اللہ کے حکم بغیر نہیں کرتا تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تو معاویہ اس درجہ کے ہوں کہ وہی کی خدمت ان کے سکر دو تو ہم اگر کسی چیز کو جڑ سے جانے کوئش کریں تو امیر معاویہ کا پہلا تاریخ یہ ہے وہ قاتبینے وہی میں سے ایک اور قصہ یاد آیا چھوٹا سا کہ امیر معاویہ کے والد کا نام امیر معاویہ کے والد کا نام ابو صفیان تھا اور ابو صفیان کے بڑے بیٹے ابو صفیان کے بڑے بیٹے کا نام تھا یزید بن ابو صفیان امیر امیر حضرت معاویہ ان کے بڑے بھائی کا نام بھی تھا یزید بن ابو صفیان اور بیٹے کا نام بھی انہوں نے بھائی کے نام پر رکھا تو میں بتایا رہا ہوں کہ ابو صفیان کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا یزید بن ابو صفیان وہ کون تھا وہ شام کا والی تھا شام کے ایک علاقے بڑے علاقے کا وہ والی تھا کون جب وہاں اس وقت ایک وبا پھیلی تو یزید فوت ہو گیا یزید بن ابو صفیان فوت ہو گیا اب یہ خبر مدینہ پہنچی مدینہ جب یہ خبر پہنچی شام سے شام سے جب یہ خبر مدینہ پہنچی کہ وہ فوت ہو گیا تو مدینہ میں حکمران کون تھا اس وقت مدینہ میں حکمران کون سیدن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی مدینہ میں ابو صفیان اس کے گھر گئے تازیت کے لئے کہ خبر آئی ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا تو حضرت عمر یزید بن ابو صفیان کی تازیت کے لئے کس کے پاس گئے جاگتے ہو کس کے پاس گئے ابو صفیان کے پاس اور جب تازیت لگے تو ابو صفیان نے پوچھا امیر المومنین اب شام میں کس کو مقرر کر رہے ہو اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا اب میں وہاں معاویہ کو مقرر کر رہا ہوں ابو صفیان نے اعتراض کیا کہ ایک ہی خاندان کے آدمی کو پہلے بھی ایک بھائی تھا اب دو کر رہے کہا اور نہیں ملتا باپ نے چاہا کہ اب اور کسی کی باری آئے اس نے کہا اب صفیان نے سوال کیا امیر المومنین سے کہ اب کس کو مقرر کر رہے ہیں انہوں کا معاویہ انہوں کہ اب اور نہیں ایک ہی خاندان ترست عمر نے جو جواب دیا تاریخ نے اس کو محفوظ کر لی حضرت عمر نے کہا ملک کو تم نے چلانا یا میں نے نہیں سمجھے شام اس سرحد پر ہے جس کے ساتھ عیسائیوں کی روم اے کبرہ تھی عیسائیوں کی بڑی سلطن تھی وہ شام کی سرد پر تھی حضرت عمر چاہتے تھے کہ وہاں ایسا حکمران جو رومیوں کی آنکھوں میں آنگے ڈال کا شوق سلطن کا مزارہ کر سکے وہاں کسی کو مقرر کرنے کے لیے کوئی زاہد اور کوئی قرآن کا کاری اس کو نہیں چنا بلکہ ان کو چنا حضرت عمر نے جواب دیا ابو سفیان ملک تم نے چلانا نہیں میں نے چلانا تو مجھے پتا ہے کہ کوئی پردہ کہاں فٹ ہوگا تو میں ارض کرتا ہوں مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو حضرت عمر کی نگاہ ایسی اقابی تھی ایسی تیز نگاہ تھی کہ آپ نے اسلام کی پوری مشہری میں جس پردے کو جہاں فٹ کیا وہ ایسا سٹ انگلینڈ کے مورخین مستشرکین وہ لکھتے ہیں کہ عمر کا انتخاب کارکنوں کا کہ اس کے جو کارکن تھے کس طرح ملک پہ بچھائے گئے ان کی ان پر اگر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص پر خدا کے انتخاب کا سایہ تھا ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پردہ ایسا نہ ہو جو فٹ نہ پیغمبر نے یوی تو نہیں کہہ دیا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے کہ جہاں کوئی پردہ لگایا ایسا فٹ ہوا کہ چشم فلق نے اس کی نظیر نہ دیکھ سرائے تکویر اللہ حق مصطفی شام صحاب آج تاریخ جو حضرت عمر کی عظمتوں کو سلام کرتی ہے اس کی طرح میں اشارہ کرتا ہوا آگے چلتا ہوں میں آپ سے ارض کرتا ہوں کہ ابو صفیان نے جب سوال کیا حضرت عمر نے کہا کہ ملک تو مجھے چلانا ہے تو امیر معاویہ کا پہلا تعرف کیا ہے کہ قاتب وہی اور دوسرا ان کا تعرف یہ ہے پیغمبر کا قاتب وہی ہے وہ انتخاب خدا کیونکہ پیغمبر خدا کے اس کے بغیر اس کے اشارہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تو جو حضور کی خدمت میں یہ قاتب وہی ہے یہ خدا کا انتخاب ہے اور اس کے بعد حضرت عمر کا انتخاب حضرت عمر کے بعد دور آیا کس کا امیر المومنین حضرت عثمان کا حضرت عثمان نے کیا کیا کہ جتنی ولایت شام کی حضرت عمر نے دے رکھی دی معاویہ کو حضرت عثمان نے کہا اب سارا صوبہ شام امیر معاویہ کے حکومت اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لو کی اپنی گفت بڑی تیز بڑی گرف تیز یہ شام میں جب دورہ کیا کرتے تو لوگوں سے پوچھتے کہ معاویہ کے بارے میں مجھے کوئی خبر دو اطلاع دو اطلاع دو تاکہ ان کے بارے میں خدا کے حضور میں جب میں پیش ہوں گا تو میں کہہ سکوں کہ میں بہترین نسانوں کو ان مقامات پر ذمہ داری سونپی جس میں میں نے خیر سمجھی تو ایک دفعہ حضرت معاویہ کے خلاف ایک دفعہ حضرت معاویہ کے خلاف حضرت عمر نے ایک بات سنی حضرت عمر نے بات سنی کہ حضرت معاویہ نے اپنے دروازے پر دربان رکھا دربان حضور نے تو دربان نہیں رکھا حضرت صدیق ایک نے دربان نہیں رکھا مدینہ میں عمر کے دروازے پر کوئی دربان نہیں لیکن معاویہ نے تو دروازے پر دربان رکھا اس بات کی تصدیق ہو گئی تو حضرت عمر جب دورے میں آئے تو انکوائری کر رہے تھے تو انہوں معاویہ نے اپنے دروازہ پر دربان رکھا جو شہانہ نظام کی خبر دے رہا تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تو تھا حضرت عمر ابن آس وہ مصر کے فاتح مشہور امیر وہ اسی علاقے میں تھے انہوں نے اپنے دور سو میں کہا آج معاویہ ایک بات میں زیر سوال آگیا امیر المومنین اسے سوال کریں گے اور میرا خیال ہے کہ معاویہ اسے نکل نہیں سکیں گے حضرت امیر معاویہ بہت زیرک تھے ان کی دماغی قابلیت بہت اونچی تھی ایسا جواب ان کی طرف سے آتا کہ دنیا حیران ہو جاتی درمیان میں زمنی ایک بات آئی ایک اعترض کرتا ہوں کہ امیر معاویہ سے ایک سوال دیا گیا کہ آپ بتائیں زمین کا وہ ٹکڑا کون سا ہے جس پر ایک ہی دوہ چاند چمکا نہ پہلے نہ بعد زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا بتاؤ کہ جہاں ایک ہی دوہ چاند کی روشی اتری نہ پہلے نہ کبھی بعد میں آپ نے ارتجال فوراں کہا کہ جب موسیٰ علیہ سلام کا لشکر دریا سے گزر رہا تھا دریا نے رسطہ دے دیا تھا ادھر بھی پانی کی دیوار تھی اور درمیان میں موسیٰ کا لشکر اتر رہا تھا اس رات جو چاند کی روشنی اس زمین میں پڑ رہی تھی نہ اسے پہلے کبھی پڑی نہ بعد اب قرآن پر اتنا ابور اور فوراں ارتجال ایسا جواب تو عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر مدینہ آئے اور پر چلا کے دروازے پر دربان ہے تو کہا وہ بھواتے تھے مصر کے بہت بڑے جرنیل تھے عمر ابن عاص انہوں کہا آج اگر معاویہ نکل گیا اس اعتراض سے جب حضرت عمر نے اعتراض اٹھایا اور اگر آج ان کو پاس جواب بن گیا تو میں مانوں گا آج وہ آگے پکڑ دی تینوں اکٹھے تھے عمر ابن عاص بھی عمیر معاویہ بھی اور حضرت عمر بھی تو حضرت عمر نے اب سوال اٹھایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے دروازے پر دربان رکھا یہ صحیح ہے حضرت معاویہ نے کہ ہاں صحیح ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں جب یہ حضور کی سنت نہیں تو آپ نہیں کیوں رکھا تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں اپنی سمجھ ارض گئے دیتا ہوں اگر یہ غلط ہو تو میں آپ کے ارشاد کے مطابق عمل کرنے کو تیار مقابلہ نہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہیں مدینہ منورہ میں جس جس چاروں طرف اسلام اسلام ہے میں شام پر ہوں اور ایسی سراد پر ہوں جس کے ساتھ عیسائیوں کی بہت بڑی سلطرت ہے اور ان کے جاسوس جب اس ملک میں آتے ہیں تو ان پر ایک روب ڈالنے کے لئے جس شوقت کے وہ عادی ہیں جو شوقت انہوں نے اپنی سلطرت میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی وہی شوقت کافروں نے جس طرح اپنی شوقت اٹھائی ہے اسی طرح کی شوقت اسلام کی طرح سے ان کے سامنے دوسرے ان کے جاسوس کسی طرح اچانک آ کر ہمارے نظام پر حمل نہ کر سکیں میں نے اس سلطرت کی سردوں کے قریب ہونے کی وزہ سے یہ پالیسی استیار کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں حیران رہ گئے اسے جواب پر اور ہاتھ کھا کر اے اللہ معاویہ نے جو جواب دیا ہے اگر یہ صحیح ہے اور اسی سوچ کا یہ نتیجہ ہے تو اس کی مدد فرما تو اس کی حفاظت عمر میں آج کہتے ہیں کہ اس دن بھی امیر معاویہ اس طرح جواب دیا انہوں نے اور بات سے نکل گئے کہ میں حیران تھا تو میں ارض کرتا ہوں کہ امیر معاویہ کا پہلا تارخ قاتب وئی دوسرا تارخ انتخاب عمر تیسرا تارخ انتخاب عثمان ان کا دور حکومت کتنا ہے چالیس سال پورٹی ہزت عمر کی خلافت دس سال کے قریب ہزت عثمان کی بارہ سال کے قریب لیکن معاویہ کی حکومت خلافت اور گورنی کی چالیس سال معاویہ حضور سے کتنا دور ہو چکا ہے صدیق اکبر کا دور گیا حضت عمر کا دور گیا حضت عثمان کا دور گیا حضت علی کا بھی دور گیا اب حسن کا بھی دور مختصر تھا اب امیر معاویہ تو امیر معاویہ کا جو دور ہے حضور سے ان کا دور حضور سے کافی دور دور کافی دور تھا اب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں ورنہ میں کہوں گا کہ آپ سو رہے ہیں میں بھی چھوڑ دوں مولانا کاشمی صاحب سوال یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کی تعداد حضور کے صحابہ کی تعداد دن بہ دن دن بہ دن بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے بڑھ نہیں نہیں میں کوئی نراز نہ ہو کم ہو رہی ہے کہ حضور کے صدیق کے دور میں جو صحابہ فوت ہوئے جو فوت ہوئے تو صحابہ کی گینتی میں کمی ہوئی یا زیادتی اور کچھ اور لوگ پیدا ہوئے تو جو تناسب تاریشیو تھی اس میں اور کمی ہوئی حضور عمر نے دس سال کے قریب حکومت کی تو دس سال میں کتنے فوت ہوئے ہوئے بہت اب صحابہ کی تعداد گٹی یا بڑی بتا دو گٹی اور حضور سمان کی خلافت پھر بارہ سال تو پھر اور گٹی اور امیر معاویہ کے اس زمانے میں صحابہ پانچ پانچ فیصد سے زیادہ نہیں یعنی بہت تھوڑی تعداد صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی گئی تو امیر معاویہ جب شام کے امیر تھے اب انہوں نے ان کو بڑا غم تھا کیا غم تھا اپنے بارے میں ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب سفر آخرت پیشانے والا ہے لیکن سب سے زیادہ ان کو اندیشہ تھا کہ میں یہ ملک کس کے پاس چھوڑوں اس ملک کا نظام پیسے چلے اس کی بڑی فکر تھی تاریخ نے یہ اشارت محفوظ کر لی ہے کہ امیر معاویہ بہت حضین قیب دیکھے گئے ان سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ یہ سلطنت اسلام کی جو میراث چلی آ رہی تھی بڑوں کی اب میں کس کے پاس چھوڑوں اور کیا کروں تو انہوں نے ایک سوال پیدا کیا کہ سلطنت کے لیے کوئی نیک اور عابد بزرگ وہ چونہ جائے یا جو امور سلطنت اور جہاں بانی اور حکمرانی کے آداب میں آگے ہو کس کو چونوں میں مجھے بتاؤ کہ اس کے لیے نیک آدمی یا تجربہ کار آدمی کی ضرورت ہے اب اس وقت مسلمانوں کا ذہن اس طرف تھا کہ مسلمان برے صغیر میں بہت علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے روم پر ایران پر شام پر مصر پر یمن پر مسلمان قبضہ کر چکے تھے اب کون تا علاقہ ہے اب اسطنبول کی راہ سے یورپ کا رکھ کریں تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور اخلافت میں اپنے فوجیوں کو کہا کہ باہری جنگ کے لئے تیاری کرو باہری جنگیں لڑنی ہیں ہم نے اب تو باہری جنگ کی انہوں نے ٹریننگ کے لئے اپنی فوج کو کہا آخری وقت میں انہوں نے سوال کیا کہ صحابہ کی تعداد تو بہت کام ہے اب وہ دور نہیں جس دور میں کہ حضرت احمد صدیق رضی اللہ نے اپنے بات عمر کو جان چین کیا یا وہ دور نہیں کہ حضرت عمر نے اپنے بات کے لئے عثمان علی کو داغل فرشت کیا اب سلطنت کو بچانے کے لئے اور لڑنے کے لئے عذاب حکمرانی اور جہابانی کے لئے ہمیں انتخاب کرنا ہے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ کو مشرع دیا انہوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ نے کہ میں حضور کے صحابہ سے علیدہ علیدہ مشرع کر میں پھر آپ سے عرض کروں گا تو مغیرہ بن شعبہ نے باقیوں سے مشرع کر کہا کہ آج آج وہ تقویہ جو صحابہ والا تھا وہ نہیں اگر کوئی حکم انہیں ایسا آیا جو کمزور ہو جس میں یہ قوت باری جنگوں کی نہ ہو تو ہم مسلمان یورپ کی درس نہیں بڑھ سکیں گے تو مغیرہ بن شعبہ ہیں جنہوں نے مشرع دیا امیر معاویہ کو کہ آپ کا بیٹا نیوی میں مہارت حاصل کر چکا ہے یزید تو اس کو قائم کریں امیر معاویہ نے کہا کہ تمہاری باق ٹھیک ہے لیکن وہ بیٹا ہے اور اسلام میں باپ بیٹے کو کیسے مقرر کریں اسلام میں یہ روایت نہیں امیر صدیق رضی اللہ نے آخری وقت میں یہ کہا تھا لوگوں میں اپنا بیٹا مقرر نہیں کر رہا عمر کو مقرر کر رہا تو جب امیر معاویہ نے یہ جواب دیا کہ بیٹے کو کیسے مقرر کر ہوں تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ اپنی طرح سے آپ کو صحابہ کی مجھے شورہ کہتی ہے کس وقت ملک کا بچا اسی پر ہوگا تو امیر معاویہ نے ان کے کہنے پر بیٹے کو مقرر کیا لیکن ساتھ ایک نصیت کی نصیت بیٹا میں تجھے اس لئے مقرر کرتا ہوں کہ تو نے بحری جنگوں میں کچھ تجربہ حاصل کیا تو اب ہمیں مسلمانوں کو یورپ در بڑھنا ہے اور اسطنبول کے آگے سمجھنوں کو عبور کرنا لیکن ساتھ کہا دیکھ میں یہ سمجھتا ہوں بیٹا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بات میری وفات کے بات میری وفات کے بات تیرے خلاف جو اٹھیں گے تیرے خلاف جو اٹھیں گے وہ عراق والے اٹھیں گے عراق والے تیرے خلاف اٹھیں گے اور یہ ممکن ہے کہ وہ حسین کو دعوت دیں کہ وہ مدینہ سے آ کر عراق آ جائے میری بطور باپ کے میری بطور باپ کے تجھے آخری نصیت یہ ہے کہ اگر تُو حضرت حسین پر قابو پالے تو رشتہ رسالت کو یاد کرنا انہوں نے کہا کہ رشتہ رسالت کو یاد کرنا اب حضرت معاویہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی طرح توجہ و دلا کر خود بری ہو گئے کہ اگر تُو ان پر قابو پائے تو رشتہ رسالت کو یاد کرنا لیکن یزید نے رشتہ رسالت کا اگر احترام نہیں کیا تو اس کی ذمہ داری اس پر یا باپ پر کیوں بھئی باپ تو یہ کہہ کر کہ رشتہ رسالت کو یاد کرنا یہ کہا اور تبری نے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ اے پروردگار تو جانتا ہے دل کے رازوں کو تو جانتا ہے دل کے بھیدوں کو اگر میں نے یزید کو اس لیے مقرر کیا کہ میرا بیٹا ہے اور شوق پدری اور محبت پدری نے مجھ کا مادہ کیا تو تو ہمیں غارت فرما اور اگر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ سلطنت آگے بڑھے اور اس میں وہ مضبوط اکمران سنو کہ جو عیسائیوں کے چکر میں نہ آئیں اور ان کا ستن کا سعودہ نہ کریں اگر تو ہے تو ہمارا مسلمانوں کا یہ ہے سنو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب خدا جانتا علم غیب کس نبی دانت بجد پر وردگا علم غیب خاصہ باری تعالی تعالی امیر معاویہ کو میں یہاں وضو سے ہوں اپنے دل کی پوری گہرائیوں سے اور علم کی پوری بصیرت سے آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں اگر امیر معاویہ کو پتا ہوتا کہ میرے بیٹے کا کردار یہ ہوگا اور اس نے یہ کرنا ہے تو کبھی اس کا مقرر کرتے وہ یہ کہہ کر کہ اگر تو حسین پر قابو پائے تو رشتہ رسال کو یاد کرنا کہ اگر تو جانتا کہ میں شخص پیدری سے مقرر کر رہا ہوں تو اس کے دعائیں کرنا جب انہوں نے کر لیں تو جو کچھ جزید نے کیا یا جو کچھ ان کے کارندوں نے کیا یا جو کچھ ابن زیاد نے کیا یا جو کچھ شمن نے کیا یہاں سے کرتے نا کہ یزید کا باپ تو یہاں سے کرنا چاہیے یا مصطفیٰ کا انتخاب وہاں سے کرنا چاہیے کہاں سے تو جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ جڑ سے ذکر کریں تو بات اور نکلتی ہے اب جس شام نے چالیس سال اسام کے لئے محنت کی اور چالیس سال وہ ایسی حکومت کی کہ لوگ شام کے اور مصر کے ان پر جان قربان کرتے تھے اس کو ایک ہی واقعہ کے ساتھ افسو یہ کہ ہمارے اپنے نوجوان تاریخ طالب بنے تو یزید کی ذمہ داری یزید پر امیر محضی پر نہیں میں یہ بات سمجھ جائی نہ اب مدینہ میں اور یہ واقعہ سارا اراغ پیش آیا اب آل سنت والجماعت دوستوں اور سنین نوجوانوں یہ بات اپنے گھروں میں غیروں کی بات نہیں ان سے مارا تارز نہیں میں انہیں کچھ نہیں کہہ رہا میں کہتا ہوں آپ اپنے حلقوں پر تو یہ بات پیدا ہیں کہ یزید بے شک محاویہ کے بیٹا تھا لیکن جو بھی اس کا کردار تھا اس کی ذمہ داری اس پر آئد نہیں ہوتی حضرت حسین کے قتل کی شہادت کی ذمہ داری اول اول اہل اراق پر اور دوسرا ان ظالم نمائندوں پر جو حکومت کے مشن سے ابن زیاد اور شمر اراق کے داخل ہو چکے تھے اور میں ارز کروں گا کہ حضرت حسین کی شہادت جب ہو چکی آخری رات دسویں ہو چکی اور دسویں کی صبح آنے والی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے آخری شہید ہوئے یہ آپ کو پتہ کہ پہلا شہید کون ہوا کربلا میں کربلا میں جنہوں نے جام شاد نوش فرمایا انہیں پہلا شہید ہوئے ہوگا کہ نہیں کوئی بھئی پہلا شہید ہے اس کا نام جاگ رہے ہو تو پھر وعدہ کرو کہ نام یاد رکھو گے کربلا میں پہلا شہید حضرت عثمان تھا کربلا کے پہلے شہید کا نام عثمان ہے یہ عثمان وہ نہیں جو تیزے خلیفہ ہے جو تیزے خلیفہ ہیں داماد رسول وہ نہیں وہ عثمان بن افان ہے یہ عثمان مدان کربلا میں جو پہلے شہید ہوا یہ کون ہے یہ حضرت حسین کا بھائی حضرت علی مرتضی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد اور نکاح کیے اور ان نکاحوں سے جو ان کی اولاد ہوئی وہ علی کی اولاد تو ہے پر فاطمہ کی اولاد نہیں حضرت حسن اور حسین یہ فاطمہ کی اولاد تھے اور حضرت علی کے اور بھی بیٹے تھے کن بیویوں سے تو میں تین بیٹوں کے نام آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ نے بیٹے عثمان کو بیٹے حضرت علی کے ان کے نام یاد رکھیں جو اور بیویوں سے ہوئے ایک کا نام ابو بکر ایک نام عمر ایک نام عثمان حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کیوں رکھے وہ کوئی دشونوں کے نام پر نام رکھتا ہے رکھتا ہے جب انہوں نے یہ نام رکھے تو معلوم گا کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق محبت کا تھا عداوت کا نہیں بات ماننی نہ ہو تو وہ اُٹی تعویل کرتے کہ نہیں یہ نام اس کی رکھے تھے کہ ان نام کے ساتھ ان کو پیٹا کریں ان نام کے ساتھ ان کو پیٹا میں کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بیٹوں کے کسی نام رکھو فراؤن حمان تا کہ تم بھی پیٹا کرو تو حضرت علی مرزا کے تین بیٹے ابو بکر عمر عثمان تھے آگے امام حسن ان کی جو اولاد ہیں انہوں نے بھی اپنے دو بیٹوں کے نام ابو بکر عمر رکھے اول ما یبر رجل الہ ولد ی ی ی سمی بی اسم حسن فائدہ ولد لعا تو حضرت حسین کا ایک بھائی جس کا نام عثمان تھا حضرت علی مرزا کا بیٹا تھا کربلا میں آپ کے ساتھ تھا جو بہتر نفوس آپ کے ساتھ آئے ان میں وہ بھی تھا کربلا کا سب سے پہلا شہید وہ ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے میدان کربلا کے آخری شہید دون حضرت عثمان اور آخری شہید یہ کب کی بات ہے دس دس محرم تھی دس محرم جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے اب اب جو مخالب قوتیں تھی ان کا کوئی سارا رہا سارا نظام سارا کھیل ختم ہو گیا سارا ختم ہو گیا اب کیا تھا اب یہ کہ حسین کا حضرت حسین کا کافلہ آل بیعت کا کافلہ حضرت حسین کی اولاد کا کافلہ ان اجڑے ہوئے خیموں کی رفتہ یہ سارا اب اپنے اٹھیں گے اور معاملہ کربلا کا ختم حضرت حسین شہید شہدہ کربلا تاکہ رئیس آخری وقت میں جام شہدت نوش کیا اب جب جام شہدت نوش کیا اس کے بعد یہ آل بیعت کا خیمہ جب اکھڑا تو اندر سے حضرت فاطمہ حسین کی جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب ان کو مستورات کو انہوں کسے جانا تھا اپنے وطن مدینہ واپس اب آل بیعت کا یہ اجڑا ہوا خیمہ اور لٹا ہوا کافلہ جب کوفہ کے بازاروں سے گزر رہا تھا اور خاندان رسالت کی وہ خواتین جن کے ننگے سر کو کبھی آسمان نے بھی نہ دیکھا ہو جب یہ آئے تھے جب یہ آئے تھے عراق میں بہتر نفوس تھے اب بہتر میں سے یہ چند جا رہے ہیں اور اور جب یہ جا رہے تھے تو کوفہ کے لوگوں کی عورتیں اور مرد اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے دو رویا دیکھ رہے تھے اور وہ دو رویا کیا دیکھ رہے تھے دو رویا اس منظر کو دیکھ کر رویا اہل بیعت کا یہ کافلہ بچا ہوا کافلہ جب خیمہ اکھاڑ کر وہاں سے جا رہا تھا اور یہ خواتین اور جین العابدین جب گلیوں سے گزر رہے تھے اور کوفہ کی عورتیں اور مردیں مرد وہ سارے دیکھ رہے تھے تو ان کے بھی آنسو تھم نہ سکے اور ان کی زبان سے بھی ہائے ہائے نکلنا شروع ہوا زین العابدین چھوٹے تھے انہوں نے حیرت کے ساتھ دیکھا حیرانی کے ساتھ اور پپی کو کہا پپی زینب کو کہ پپی جان یہ رو کیوں رہے ہیں یہ رو کیوں رہے ہیں تو پپی نے کہا تیرے باپ کو رو رہے ہیں تیرے باپ کی شہادت ایسے دردناک حالات میں کربلا میں ہوئی کہ اب یہ بھی ان کے بھی آنسو رکھ نہ سکے ان کے آنسو رکھ نہ سکے یہ رو رہے ہیں تو زین العابدین نے اس پر سوال کیا وہ بھی تاریخ سے محفوظ کر لیا زین العابدین اس پر سوال کرتے ہیں کہ بھوپی قاتل قون ہے کیوں جب یہ سوال اٹھا کہ پھر ہمارا قاتل قون ہے اس سوال کو سننے والے بھی سن رہے تھے اور قاتل پہ گزرتا ہے وہ لمحہ گرام بے حد مظلوم کی آنکھوں سے جب عشق نہ ہو جاری مظلوم ظلم کی انتہا پر رو لیکن قوت ایمان میں اس مقام پر کہ اس کے آنسو جاری نہیں پھر ظالم کہتا کہ میں نے تو حد کر دی اور یہ ابھی تک ظالم پہ گزرتا ہے وہ لمحہ گرام بے حد مظلوم کی آنکھوں سے جب عشق نہ ہو جاری ہنگام مہ ہستی میں انسان تو انسان ہے پتھر بھی بکھر جائے جب ضرب لگے کاری جب حضرت زین العاب دین نے کہا تو پھر حضرت حسین کی بیوی حضرت فاطمہ یا اہل کوفہ سواتلکم مالکم قتلتم خزین و ورستمو کہ اے اہل کوفہ تم جو رو رہے ہو اور تم نے حسین کو بلا کر تم نے حسین کو بلا کر اس کے اموال لوٹے ورستم اموالہو وقتلتمو اور تم نے اس کو شہید کیا تمہارا برا ہو تم نے شہید کیا اور اب وارثی حسین کے تم ہی بن بیٹھے یہ حضرت حسین کی اس درد و قرب میں مبتلا بیوی کی آخری آواز ہے آخری آواز کہ اب وارث میں تم ہی بن بیٹھے ہو میں ارض کرتا ہوں کہ اتنی بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جن لوگوں نے ان کو دعوت دی ان پر ان کے خون کی ذمہ داری ہے اور اور جس حکومت اتفاق سے تاریخ بھی دسمہ رنسی ماتمی جلوس نے کر رہے تھے تو اسے انگریز نے پوچھا کسی اپنے ریڈر کو کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کہ کیا ہو گیا جواب دینے والے رسول کہ رسول کا نواسہ شہید ہو گیا حضرت حسین تو انگریز پڑا لکھ رہا تھا فور کیا لگا یہاں اب خبر پہنچی ہے ہندوستان میں ڈاک کا نظام بڑا خراب یہاں اب خبر پہنچی ہے ڈاک کا نظام بڑا خراب ہے ہم نے تو یہی سونا تھا انگریز کہتا ہے ہم نے تو یہی سونا تھا کہ اسلام میں کوئی ثانیہ ایسا گزرے تو اس پر سوگ کی مدد زیادہ زیادہ تین دن ہے اب جب برسوں ہو چکے برسوں ہو چکے تو جو اسلام کی تعلیم تھی کہ وہ تین دن ہے سوائے عورت کے عورت کے لئے وہ عددت اس کی اور ہے لیکن یہ نقشہ کیا ہے ہم نے تو یہی سونا تھا پھر اس کو اس سے ٹرخایا گیا کہ اطلاعی اب پہنچی ہوگی اطلاعی اب پہنچی ہوگی میں یہ عرض کروں گا کہ بھئی دیکھو ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارا جزو ایمان ہے یا نہیں جس کو حضور سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی کیا اب حضور سے محبت ہونے کا حضور سے محبت ہونے کا نتیجہ کیا کہ ہمیں حضور کی اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیئے نہیں آپ کے استاد کا بیٹا آ جائے یا پیر کا بیٹا آ جائے آپ محبت سے اٹھا لاتے ہیں کہ ہمارے استاد کا اور پیر کا بیٹا ہے تو میں یہ کہتا ہوں بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو باقی ہے وہ وہی ہے جو فاطمہ کے ذریعہ سے باقی رہی ما کہانا محمد ابا احد من رجال آپ مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں لیکن حضور کی جو نسل باقی رہی وہ کن کے ذریعہ حسن اور حسین کے ذریعہ اولاد فاطمہ کے ذریعہ ان کی اولاد اب ہمیں حضور کے رشتے کے پیشے نظر ہر اس کی جو فاطمہ کی اولاد سے ہو اسے محبت اور پیار رہن چاہیے تو اہلِ بیعت کی محبت جزوے ایمان ہے اہلِ بیعت کی محبت جزوے ایمان ہے اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ بھئی حضور کی جو اولاد ہے وہ ساری لائکے احترام ہے تو جب میں پڑھایا کرتا تھا ان دنوں ایک تعلیم میں نے سوال کیا تھا مجھے یاد ہے انہوں نے کہا حضور کی اولاد میں حضور کی اولاد میں ایسے بھی سید ہوں جو بے نماز ہوں یا ایسے بھی ہوں اور شراب پیتے ہوں تو کیا وہ بھی لائکے احترام ہیں تو میں نے کہا بھئی یہ تو مفتیوں سے پوچھو میں تو فتوہ دیتا نہیں لیکن فتوے کی زبان کے علاوہ کہ تم بات پوچھو تو کہہ دیتا ہوں فتوے کی زبان میں نہیں کہہ کہیں میں کہا سنو حضور کے خاندان سے حضر فاطمہ کے خاندان سے حضر حسن حسین کے خون سے کسی کی بھی نصوت ہو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو تو میرے سوال کا جواب تم دو کہ جو پریس جو پریس یا جو کاتب قرآن کی لکھنے میں کوئی آیت کی غلطی کر جائے یا زیر زبر کی غلطی کر جائے اس کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ اس قرآن کو پڑو نا لیکن پاؤں کی ٹھوکر اس کو بھی ماری نہیں جاتی قرآن اگر غلط لکھا جائے کہیں تو اس کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ اس کو پڑو نا لیکن پاؤں کی ٹھوکر اس کو بھی ماری نہیں جاتی فاطمہ کے خون کو میرا عقیدت کا سلام اس سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلطرہ آگے چلا بلکہ کل منوحاشم کا جو سلطرہ چلا یہ خاندان لائے کے احترام اگر کسی کو غلطی میں مبتلا دیکھو اس کی پیروی نہ کرو لیکن پاؤں کی ٹھوکر نہ رہو وہ کہہ رہا پھر سمجھیں کیا پھر سمجھیں کیا کریں گے تو ٹھیک ٹھوکر نہیں باریں گے لیکن سمجھیں کیا میں کہا سمجھنا ہے تو پھر یوں سمجھو کہ سونے کا ٹکڑا تھا نالی میں گر پڑا اگر کسی سادات میں سے اور فاطمہ کے خون میں سے کسی کو اس درجہ میں آلودہ دیکھو تو کہو کہ سونے کا ٹکڑا تھا نالی میں جو سونہ نالی میں گر جائے اس کو نکالا اور دھویا جاتا ہے یا اس کو گھٹر میں جانے دیا جاتا ہے ہاں جی اس کو گھٹر میں جانے نہیں دیا جاتا تو ہم حضور کے غلام ہیں حضور کے امتی ہو کر حضور کا نشان ہے حضور کی سلبی اولاد نہیں ہم آپ کی روحانی اولاد کا انوان ہے ہم جب اس درجے میں ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلبی اولاد جو حضرت حسن اور حسین کے دیگے باقی رہی ان کا بھی احترام اس کو احترام کو کیا کہتے ہیں محبت اور ایک لفظ ہے اطاعت اطاعت آورہ محبت آورہ اطاعت آورہ محبت اور ہے اطاعت صدق کی ہے سچائی کی حق کی سق کی اور محبت جذبات کی بھی ہوتی ہے تو ساو ساو اطاعت کی باری آئی تو خلفائر راشدین اطاعت کریں گے خلفائر راشدین اطاعت کی باری آئے تو اطاعت کریں گے راشدین کی یہ ہمارا اسلام ہے تو میرا یہ پیغام ہے اسلام ما اسلام ما اطاعت خلفائر راشدین ایمان ما محبت آل محمد کہ خلفائر راشدین کی اطاعت کریں گے آل محمد سے محبت کریں گے محبت اور چیز ہے اطاعت اور چیز اور ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اب تک ہے اب تک دکھے دل سے بات کرتا ہوں ارادہ تو نہیں تھا کہ یہ بات کہوں لیکن اب آسام نے آگئی ہمارا عقیدہ ہے حضور کی اولاد جتنی ہیں وہ ساری لائک احترام ہیں جو نیک ہیں ان کی عزت کرو اللہ کے لئے اور جو برے ہیں ان کا احترام کرو حضور کے لئے اکرمو اولاد صالحین للہ وطالحین لی اوکم قان تو میں یہ ارض کروں گا کہ حضور کی جو اولاد ہے لائک احترام تو اب تک حضور کی اولاد آئی ہے نہیں اہل بیعت کا لفظ اولا تھا صرف ازواج متحرات کے لئے ازواج متحرات جب فوت ہو گئیں اب اہل بیعت کا سلطہ جو آگے چلا وہ فاطمہ کی اولاد سے چلا قرآن نے امہات المومنین کو کہا اہل بیعت اور حضور نے ان کو بھی ایک چادر کے نیچے جگہ دے کر کہا اور آیت اہل بیعت کی پڑھی کہ حضور کی اب اہل بیعت کن کے ذریعے سے باقی رہ گی بھئی یہ وہ سو گیا ہے وہ سو گیا نہیں نہیں سیدھا کر رہا ہے نہیں بھئی سفر میں جا رہے تھے تو کسی نے بے تقلیبی میں کہا نا آو آو چلو تو وہ کہتا ہے گھر والی ساتھ ہے تو گھر والی کس کو کہتے ہیں گھر والی یا گھر والی کس کو کہتے ہیں بیمی بچوں کو گھر والی تو والی جو لفظ ہے گھر والی والی کو عربی زبان میں کہتے ہیں اہل آہل لاہور کیا معنی لاہور والو آہل لاہور لاہور والو تو آہل کا معنی والی اور بیعت عربی زبان میں کہتے ہیں گھر کو مکہ کیا ہے کعبہ کیا ہے بیت اللہ بیت اللہ اللہ کا گھر تو بیعت کا معنی گھر اور آہل کا معنی والی یا والی تو یہ جو آپ کا معاونہ گھر والی عربی میں اس کو کہتے ہیں اہل بیت اہل کا معنی والی اور بیعت کا معنی گھر گھر والی اہل بیت تو قرآن نے اہل بیت کہا ہے گھر والیوں کو اے نبی کی گھر والی اے نبی کی گھر والی تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں تم دوسری عورتوں کی طرح اور جب حضور کی بیویاں جو ہیں اور عورتوں کی طرح نہیں تو حضور ہمارے جیسے ہو سکتے اور جب ان کی بیویاں اور عورتوں کی طرح ہیں تو حضور کو ہم اپنے جیسے کہہ سکتے ہیں نہ انسان تو ہے لیکن انسان نرالہ ہے سکتے ہیں اور نے ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں کہ اولاقی محبت ہے تو آلِ بیت اب تک ہیں یا ناؤ تک اب تک ہیں یا ناؤ تک اب تک ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اب تک ہیں کیوں دعوی یہودیوں یہ تھا کہ اس پیغمبر کی اولاد نہیں آگے سیسر نہیں چلے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جواب دیا کہ چلے گا یہ ٹھیک ہے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلاکہ رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول بھی ہیں جب رسول ہیں تو آپ کی روحانی اولاد اتنی وخاتم النبی جی کہ قیامت تک جو ہوں گے وہ ایزی کی روحانی اولاد ہوں تو اللہ تعالی نے جو خبر دی کہ یہودیوں تم کہتے ہو کوئی نہیں میں کہتا ہوں یہ تو اگر ہم کہیں کہ ناؤں تک تو پھر آپ کی آہل بیعت آگے چلی نہ صحابہ کو ویسے خدم کر دیا اور آہل بیعت کو ناؤں پر ختم کیا تو پھر یہ ختم والے ہو گئے اللہ تعالی جل شاہر نو فرماتے ہیں کہ نبی کا سلطہ جو ہے وہ آخر تک چلے گا اب آخری بات کہتا ہوں کہ ہمیں میں زیادہ رہتا ہوں انگلینڈ میں اور ہمیں دن رات یہ تنہ سننا پڑتا ہے کہ مسلمانوں بطور کمیونٹی کی ہم تمہیں ختم کریں گے یہودی بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے بیعت المقدس پر تو قبضہ کر لیا خیبر کا روخ ہم کرنے والے ہیں تو ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بہت افسردہ دل اور پریشان ہوتے ہیں کہ اب جو بھی آتا ہے یہی تانہ سناتا ہے ہم مسلمانوں تمہیں ختم کریں ختم کریں گے اور مجھے ایسے ماحول میں ان کو کوئی بات بتانی پڑتی ہے تو میں نے کہا چلتے چلتے یا آپ کو ہی بتا دوں کوئی شخص یہ کہے کہ مسلمانوں ہم تمہیں ختم کر دیں تو آپ دل جمعی کے ساتھ کہیں کہ ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتے ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ ہمارے پیغمبر ہمیں خبر دے گئے کہ تم آخری امت ہو اور فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں یعنی میرا دور نبوت کب تک ہے قیامت تو ہم قیامت تک چلیں گے قیامت تک جائیں گے یہ حالات کے پیشن ہم گئے ہم مرے نہ یہ ہو گیا مسلمانوں سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا مر گئے ہم کہتے ہیں سنو اس مسلمان قوم کی تاریخ سورج کی طرح رہی ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے سورج ڈوبتا بھی ادھر تلو بھی ہوتا ہے یہ قوم وہ ہے جو ان تمام منظروں سے ہوتی آئی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی حضور نے جو کچھ کہا ہو کر رہا جو اب تک نہیں ہوا وہ ہو کر رہے گا ہر ناممکن بات ممکن ہو سکتی ہے زمین اپنے جنبش سے زمین اپنے میور سے تل سکتی ہے پر لب مصطفیٰ کی جنبش نہ غلط ہوئی نہ ہو سکتی حضور نے کہا ہاں ہیں اس وقت تک تو ہم یقین رہیں گے یہ نظام سارا بندوں کے اختیار میں نہیں خدا کے اختیار میں بھی ہے اللہ تعالیٰ بھی جب نظام کو تبدیل کرتا ہے تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں حیران نہیں حیران ہونے والے حیران رہ جاتے ہیں تو سارا بندوں کی آدمی ہے یا خدا کی آدمی اصل اللہ کی آدمی ہے جب اللہ کی آدمی ہے تو ہمارا یقین ہے ہم قیامت تک ہیں یہ نا جو کہتے ہیں مرے مرے نہیں مرے نہیں قیامت تک ہیں اگر کوئی کہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے مر گئے ہمارے اتنے مر گئے سنو ٹھیک ہے بہت سے لوگ بہت سے خاندان اور بہت سے ملکوں کے لوگ مر گئے لیکن آپ بھی یہ بتائیں کہ جو مرے ہیں وہ جو مرے ہیں وہ افراد کے طور پر مرے ہیں جتنے ہمارے بھائی دوتھے ملکوں میں مرے ہیں حالات کے انقلاب میں مرے ہیں وہ بہت اور افراد کے مرے ہیں یاد رکھو فرد مرتے ہیں قومیں نہیں مرتی موت کن پر آتی ہے قوموں پر نہیں آتی جب ہم نہیں تھے حضور کی قوم تھی یا نہیں اور جب ہم نہیں ہوں گے تو حضوری قوم ہوگی یا نہیں تو معلوم ہوا کہ موت افراد پر ہے قوم پر نہیں حضور کی جو امت ہے حضور کی جو قوم ہے حضور نے جو طبقہ بنایا جو امت مسلمہ ہے یہ ہمیشہ رہے گی حالات کچھ آئیں ان کے پیچھے خدا کا وعدہ ہے اور پیغمبر اسی ترجمان ہے تو ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے بطور قوم کے مرنا نہیں تو اس طرح کرو کہ جب تک اہلِ کفر مسلمانوں کو آنکھیں دکھات رہے ہیں یا جب تک کفر لوگوں کو آنکھیں دکھا رہا ہے اس وقت تک تم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ رہے کی محنت کر لو کہ اپنے بزرگوں کا تذکرہ آج آپ نے جو حضرت حسین کو عقیدت پیش کی اور ان کی یاد میں ایک جلسہ کیا اور واقعات کرملاہ کو سنا یہ بھی اپنے ایمان کی قوت کو تیز کرنے کے لئے اور تازہ کرنے کے لئے اپنے بزرگوں کی طرح بڑھنا ہے جب تک یہ حالات ہیں غفلت میں گزارو اپنے ایمان کو تازہ کرنے میں اور اپنے علم کو تازہ کرنے میں اور اپنی تاریخ کو تازہ کرنے میں وقت گزارو اور یہی طریقہ رہا ہے جب انگریز سکت لگائے جب کامیاب نہ ہوئے انہوں نے علمی درسگائیں قائم کر لیں اور سارا وقت علم پر لگایا پھر جب حالات بلتا کھائے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد محمل کے طور پر زندہ رکھا یا نہیں مایوسی نہیں مایوسی کفر ہے مایوسی کفر ہے آپ حضرات پورا یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں یا اللہ ہم آل پاکستان کسی امتحان کے لائق نہیں لیکن اگر کوئی امتحان آ جائے تو تُو ہمارے ایمان کو افاظت فرما کبروں میں جائیں تو ایمان لے کر یہی آخری دولت ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانوں نے حضور کو کہا کہ تم میں سے مردوں سے کسی کے یہ باپ نہیں محمد عربی لیکن ایک امت کے پیغمبر ہے اور پیغمبر بھی خاتم النبی جین آخر تک اور دنیا میں ہوگا کیا اس کو لپیٹا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَيْنِ عَلِيمًا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَيْنِ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ ہر جیس کو جانتا ہے کہ قیامت تک کیا حالات آئیں گے اس کے باوجود کا ملاکہ رسول اللہ وخاتم النبی جین ختم نبوت کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا اس پر میں اپنے کلمات کو اپنی باتوں ختم کرتا ہوں ہم اللہ تعالیٰ جللہ شانوں ان صالحینِ اہلِ بیعت کی محبت میں قائم اور دائم رکھے اور ان کے صدقہ ہمیں حضور کی محبت زیادہ زیادہ تعاف فرمائے ہمارے مسرک میں علماء دیومن کے عقیدے میں دین ہے ہی نام پیغمبروں کی عظمت اور عقیدت اور محبت کا اور جو ان سے نصبت کرے وہ بھی اس محبت اور عظمت کو پا گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّلَّهُ